نیشنلائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ قرآن ملکہ ارجن کھڑگر مدی پردیش کی سیاست کو سمجھتے ہوئے ایک پڑا سیاسی دعو چل دیا ہے دراصل مدی پردیش میں اس سال کے آخیر میں ویدان سوا چناؤں ہونے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ویدان سوا چناؤں ہونے سے پہلے تمام راجنیتک پارٹیاں جو ہے اپنی رینیتی کے تحت کام کرنا شروع کر دی ہے اور یہی ہو جائے کہ کانگریز پارٹی کے راشتری ادکش ملکہ ارجن کھڑگے نے ایک بڑا اعلان کر دیا ایک بڑا دعویٰ کر دیا ہے دراصل ان کے دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ اب اگر جو ہے مدی پردیش میں کانگریز کی سرکار بنتی ہے تو جاتیگت جنگڑنا کروائی جائے گی اور دراصل جاتیگت جنگڑنا کے قرائے جانے کو لے کر کے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیہار کا جو ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر موڈل اپنایا جا رہا ہے کیونکہ بیہار میں بھی جاتیگت جنگڑنا جو ہے اس وقت چل رہی ہے حالکہ اس پر راجنیتی بھی بہت ہوئی اس معاملے کو جو ہے پٹنا ہائی کورٹ میں لے جائے گیا پٹنا ہائی کورٹ سے بیہار سرکار کی جیت ہوئی اس کے بعد جیتنے کا جب فیصلہ آتا ہے ہائی کورٹ سے تو اس معاملے کو سپریم کورٹ میں جو ہے ایک طریقے سے اپیل کیا جاتا ہے سپریم کورٹ اس معاملے کو خارش کر دیتا ہے تو بیہار میں کہیں نہ کہیں یہ اب یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ جو جاتیگت جنگڑنا والا مدہ ہے نتیش کمار علالہ پر سادی عدد کو کافی زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اسی طریقے کو آپ پناتے ہوئے کانگریس یہ سوچ رہی ہے کہ مدہ پردیش میں بھی وہ جو ہے سیدھے طور پر بھاجپا کے خلاف ایک پڑے ہتھیار کے طور پر جاتیگت جنگڑنا کا استعمال کر سکتی ہے حالانکہ ملک آرجن کھڑ گئے نے اس کا پورا خاکہ تو نہیں بتا ہے لیکن ان کے اس بیان سے اب بی جے پی خیمے میں کہیں نہ کہیں یہ چنتہ کی لہر کیوں وہ دوڑ گئی ہے کہ اس کی کارٹ کس دھنگ سے ڈھونڈ رہی جائے کیونکہ ظاہر تھی بات ہے کہ جاتی کے نام پر کس دھنگ سے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی راجیوں میں کئی سیاسی پارٹیاں جو ہے اپنی راجیتی کروٹیاں سیکھتے نظر آتی ہے کئی سیاسی پارٹیاں جو ہے دھرم کے نام پر راجیتی کروٹیاں سیکھتے نظر آتی ہے تو ایسے میں ملک آرجن کھڑ گئے کا یہ سیاسی داؤ جو ہے وہ کتنا رنگ لا پائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن فیلال اس میں جو ترہا دیتیا سندھیا جو ہے سمیت کئی ایسے بڑے چہریں جو کانگریس پارٹی کے لیے بڑی مصیبتوں کا قارن بن سکتے ہیں اور ایسے میں بی جے پی کے لیے یہ گھبرانے والی بات ہے کہ جو ترہا دیتے سندھیا کے ساتھ جو تمام ادائی کہتے ہیں اب ان میں سے لگ بگ پانچ جو بڑے چہریں وہ واپس آ چکے ہیں اور ان کے واپس آنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہ ان کا قیمہ آپ کم سور پر آئے حالی دنوں کے اگر بات کریں درشق کو تو سمندر پر ٹیل نے کانگریس پارٹی کو پھر تک پر جوائن کر لیا ہے اور ان کے جوائن کرنے کے بعد سیدھے طور پر یہ مانے جا رہا ہے کہ جو ترہا دیتے سندھیا کی سیاسی طاقت پر کہیں نہ کہیں اس کا سیدھا اثر پڑتا نظر آ سکتا ہے پہلال اس پر آپ کے کیا رہے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں اس خاص ریپورٹ میں بس اتنی جنر رہی ہے بڑے خبروں کے لیے نیکشنال نیوز